السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین سوال یہ کیا گیا ہے کہ جنت المبارک میں جنت میں موٹر سائیکل ملے گی دیگر اور تقنیقی چیزیں ملیں گی استعمال کرنے کے لئے سمارٹ فون ہوگا میرے حساب سے سے سب سے پہلے کوشش یہ کرو کہ جنت مل جائے اللہ سے دعا کرو اس کی بارگاہ میں عبادات کرو تسبیحات کرو یہ تمام چیزیں ہیں جو جنت دلانے کے لئے کافی نہیں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو عاشق رسول بننا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باہ بھائی بہن ہر چیز سے زیادہ معظم اپنے آپ کو ماننا ہوگا معظم ماننا ہوگا اس تمام کے بعد پھر کہیں جا کر کہ غلامی رسول میں جنت اتا ہوگی تو میرے حساب سے تو اس طرح کا سوال کہ جنت میں موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں ملے گی پہلے یہ تو حساب لگاؤ کہ جنت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے علاوہ جنت میں انٹرنیٹ یہ تمام چیزیں دیکھئے تمام علوم سے زیادہ علم ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ تبارکہ وطالعہ ہر عالم کو جانتا ہے ہر ذرے کو جانتا ہے جو ہم سوچنے والے ہوتے ہیں وہ اسے جان لیتا ہے جو ہم کہنے والے ہوتے ہیں کہنے ہی پاتے ہیں وہ اسے سماد کر لیتا ہے اللہ کا تبارکہ وطالعہ کا ایسا علم ہے اور کہیں نہ کہیں یہ تمام چیزیں اللہ تبارکہ وطالعہ نے اپنے بندوں کو دماغ اتا کر کے یہ تمام چیزیں اتا کی ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اگرچہ اسے بیگیانک نے بنائی سائنٹسٹ نے بنائی تقنیق والوں نے بنائی لیکن یہ تمام چیزیں اتائے پروردگار سے ہیں بغیر پروردگار کی اتا کے بغیر پروردگار کی رضا کے کچھ نہیں ہونے والا رہا جنت کا سوال تو ہو سکتا ہے کہ جنت میں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہ ہو بلکہ پروردگار اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر اور یقین ہے جنتی کو عطا فرمائے ایک محلات سے دوسرے محلات میں جانے کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر سادھان عطا فرمائے اس سے بھی زیادہ بہتر انتظام عطا فرمائے تو یہ اتفاق کرنا اور اس طریقے کے سوال کرنا شاید کہیں نہ کہیں خالی ہوں گے عقل مندی سے بہرحال پھر بھی ان تمام کی فکر مت کرو کہ وہاں انٹرنیٹ ہوگا نہیں ہوگا موٹر سائیکل ہوگی نہیں ہوگی سمارٹ فون ہوگا یہ کوشش کرو کہ وہاں پہ جانے کے بعد جنت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی یقینا اگر جنت مل گئی تو یقینا تمام اشیاء تمام چیزیں تمام انتظامات مل گئے کہ وہ ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر صرف اشارے پر ہوگا کسی کو حکم دینا نہیں ہوگا وما توفیقی اللہ باللہ السلام علیکم